ہمارا یہ علمیہ ہے کہ کسی کو جتانے کے لیے کسی کو بتانے کے لیے کہ کوئی کتنا قیمتی تھا مرنا پڑتا ہے یہ سننے کے لیے کہ فلان شخص بہت اچھا تھا اس کے لیے اپنی قیمتی جان کی بازی لگانا پڑتی ہے اور پھر لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی جان کتنی قیمتی تھی ہمارے ہم ایک اور علمیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک جرم ہو نہ جائے ہم جرم کو روکتے نہیں ہمارے اداروں میں اکثر یہ اسطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جرم ہوا نہیں جرم سرزد ہوگا تب ہی صدا دیں گے تب ہی مجرم کو پکڑیں گے اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈکوصلے ایسے لگاتے ہیں کہ ہم مجرموں کو نہیں پکڑتے ہم جرائم جہاں سے شروع ہوتا ہے ان جروں کو نہیں پکڑتے ان جروں تک نہیں پہنچتے بگر رستے سے جا کر کہیں سے جرائم کو پکڑتے ہیں کہیں سے چھوٹے موٹے کنٹوٹے مجرموں کو پکڑتے ہیں اور پھر اپنی وابا کرواتے ہیں اور ہماری صحابتی برادری اس بات کے کسیدے اخبارات میں لکھتی ہے حملے دیکھا ہوگا کہ ایک معمولی سا کمیشنر ڈپٹی کمیشنر یا پھر اسسٹنٹ کمیشنر کہیں پر جا کر کوئی ریڑی الٹی کرتا ہے کہیں پر دودھ کے جو بالٹیوں ہوتی ہیں وہ بہا دیتا ہے تو اس پر ہم شادیانے بجارہے ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ فیصلہ باد میں پیش آیا وہاں پر پتنگ سے یہ واقعہ پیش آیا پتنگ کی ڈور سے پیش آیا واقعہ کیا تھا وہ اتنا دلخراج تھا اتنا تکلیف دے واقعہ تھا کہ آپ کے سامنے بتاتے ہوئے بھی انسان کی روح کھولتی ہے انسان کی روح کام جاتی ہے اور وہ ویڈیو جس ویڈیو میں اس نوجوان کی گردن کٹی وہ دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑک لے جا چاہیے ہوگا عام انسان وہ ویڈیو تک نہیں دیکھ سکتا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے روایتی اور ہمارے بہویس اہلکاروں کی جو ہر ناکے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو چیکنگ کے نام پر زلیل کرتے ہیں ہر دوسری جگہ پر جا کر لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں لوگوں کے گھروں میں دیوارے پھلانکاروں کی ماں اور بہنوں کی عزت اور عبروں سے کھلتے ہیں لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑتے ہیں مگر جہاں پر انہیں جرائم کو پکڑنا چاہیے وہ اسے شغل کنتے ہیں بسند کا وقت آتا ہے یا پھر لاہور میں یا پنجاب کے دگر علاقوں میں جب موسم صاف ہوتا ہے تو نوجوان وہاں پر پتنگ اڑاتے ہیں پتنگ اڑانا ایک اپنے آپے ایک ہائی خطرناک شوک ہے آپ کو بتایا کہ جب پتنگ اڑائے جاتے ہیں تو دور سے کتنے لوگوں کی جانے جاتی ہیں دور گلے میں فس جاتی ہے پتنگ اڑاتے ہوئے جو بچے چھتوں پار کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے گر کر کتنے بچے مرتے ہیں مگر سلام ہے ہماری انسامیہ پر سلام ہے ان تمام لوگوں پر جو اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں آپ آج تک بتائیں انہوں نے کسی ایسے کارہانے پر چھپا مارا ہو جہاں پر دور بنتی ہے یہ باہر سے دوریں ایمپورٹ کی جاتی ہیں کسی لات کو پکڑا ہو یہ پتنگ کہاں پر بنتے ہیں کسی کارہانے کو سیز کیا ہو یہ ساری چیزیں ان کی نا کے نیچے ہوتی ہیں مگر یہ انہیں روکتے نہیں انہیں پکڑتے نہیں ان سے پوچھتے نہیں اور جب ان کو اوپر پریشر آتا ہے تو یہ پھر باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر یہ لوگوں کو لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں جی آپ پتنگ اڑا رہے تھے بسیکلی پتنگ اڑانے سے پہلے پتنگ بنانے والے دوریں بنانے والے اس گروہ کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر کام ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح کام کرتے رہے اور پولیس لوگوں کو پکڑتی رہی اور گزستہ روز ایک بائیس سالہ نوجوان جس کی عید کے بعد شادی تیہ تھی وہ اس کی گردن میں ایک دور پھسی موٹر سائیکل جلتے موٹر سائیکل سے وہ گرا اور گر کر کھڑا ہوا کھڑا ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اتنی ہی دیر میں اس کی گردن سے خون کے فوارے ایسے نکلے جیسے کوئی جانور زبا کیا جائے اور وہ وہیں پر دیکھتے دیکھتے مر گیا لوگوں نے گاڑیاں روکنے کی کوشش کی مگر مرتے کو کوئی نہ روک سکا کسی نے گاڑی نہ روکی اور سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہے افطاری کے لیے وہ سامان لینے آیا تھا جمعہ کا دن تھا گھر میں تمام بچوں نے روزے رکھے ہوئے تھے اور پھر گھر میں اطلاع گئی کہ ان کا پیارہ جس کی عید کے بعد شادی تھی جو افطاری کے لیے سامان لینے گیا تھا وہ آپ اس دنیا میں نہیں آپ اندازہ لگائے یہ ایک جان ہے یہ ایک جان جس کی ویڈیو بن گئی اور وائرل ہو گئی ایسی سیکڑو جانے روز سیاہ ہوتی ہیں اور ایسی سیکڑو جانوں کے ذمہ دار کون ہیں خود اس کاندازہ لگا لیجیگا اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد